اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین ایسے بچے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ فرماتے ہیں کہ صرف تین بچوں کے سوا پنگھوڑے میں کسی نے بات نہیں کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور جریح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے اور جریح ایک چروہہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جریح ایک عبادت گزار آدمی تھا انہوں نے نوکیلی چھت والی ایک عبادت گاہ بنا لی وہ اس کے اندر تھے کہ ان کی والدہ آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے پکار کر کہا جریح انہوں نے کہا میرے رب ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ چلی گئی جب دوسرا دن ہوا تو وہ آئی وہ نماز پڑھ رہے تھے اس نے بولایا او جریح تو جریح نے کہا میرے پروردگار میری ماں ہے اور میری نماز ہے انہوں نے نماز کی طرف توجہ کر لی وہ چلے گئی پھر جب اگلا دن ہوا تو وہ آئی اور آواز دی جریح انہوں نے کہا میرے پروردگار میری ماں ہے اور میری نماز ہے پھر وہ اپنی نماز میں لگ گئے تو اس نے کہا اے اللہ بدکار عورتوں کا موہ دیکھنے سے پہلے اسے موت نہ دینا بنی اسرائیل آپس میں جریح اور ان کی عبادت گزاری کا چرچہ کرنے لگے وہاں ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی وہ کہنے لگی اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اسے فتنے میں ڈال سکتی ہوں کہا تو اس عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو دھوپ اور بارش میں ان کی عبادت گاہ کی پناہ لیا کرتا تھا اس عورت نے چرواہے کو اپنا آپ پیش کیا تو اس نے عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اسے حمل ہو گیا جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا یہ جری سے ہے لوگ ان کے پاس آئے انہیں عبادت گاہ سے نیچے آنے کا کہا اور ان کی عبادت گاہ ڈھا دی اور انہیں مارنا شروع کر دیا انہوں نے کہا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے لوگ انہوں نے کہا تم نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تمہارے بچے کو جنم دیا ہے انہوں نے کہا بچہ کہاں ہے وہ اسے لے آئے انہوں نے کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو پھر انہوں نے نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو بچے کے پاس آئے اس کے پیٹ پر انگلی چبھوئی اور کہا بچے تمہارا باپ کون ہے اس نے جواب دیا فلانچہ رواہا آپ نے فرمایا پھر وہ لوگ جریح کی طرف لپکے انہیں چومتے تھے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو ہاتھ لگاتے تھے اور انہوں نے کہا ہم آپ کی عبادتگاہ سونے چاندی کی بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اسے مٹی سے دوبارہ اسی طرح بنا دو جیسی وہ تھی تو انہوں نے ویسے ہی گیا اور ایک اور بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی رہا تھا وہاں سے ایک آدمی امدہ سواری پر سوار خوبصورت لباس پہنے ہوئے گزرا تو اس بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے بچے نے پستان دودھ چھوڑا اس آدمی کی طرف رخ کیا اسے دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر اپنے پستان دودھ کا رخ کیا اور دودھ پینے لگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اپنے موہ میں ڈال کر اس کو چوستے ہوئے اس بچے کا دودھ پینہ بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزرے وہ اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا تو نے چوری کی اور وہ کہہ رہے تھے مجھے اللہ کافی ہے وہی بہترین کارساز ہے اس بچے کی ماں کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنانا بچے نے دودھ چھوڑا اس باندھی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اسی جیسا بنانا یہاں آ کر ان دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے سے سوال جواب کیا وہ کہنے لگی میرا سر منڈے بہت اچھی حیت کا ایک آدمی گزرا میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا تو تم نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر لوگ اس کنیز کو لے کر گزرے اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تُو نے زنا کیا ہے تُو نے چوری کی ہے میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا تو تم نے کہہ دیا اے اللہ مجھے اس جیسا بنانا اس بچے نے کہا وہ شخص دوسروں پر ظلم ڈھانے والا جابر تھا اس لئے میں نے کہا اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا اور یہ عورت جسے لوگ کہہ رہے تھے تُو نے زنا کیا حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا تھا اور تُو نے چوری کی حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی اس لئے میں نے کہا اے اللہ مجھے اس کی طرح پاک باز بنانا فائدہ حقیقی اور دائمی عزت والا وہی ہے جو اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بچا ہوا ہے چاہے لوگ اسے حقیر اور گناہگار سمجھتے ہوں اور حقیقت میں دائمی طور پر رزیل وہی ہے جو اللہ کا نافرمان ہو چاہے عرضی زندگی میں لوگ اسے معزز سمجھتے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6509